ایک چھوٹا سا سوال ہے جو ہمارے اس موضوع کے مطالق ہے مال اور محبت کی تقسیم میں اولاد دکھ اور تکلیف محسوس کرے تو ایسی حالت میں اولاد کے لئے کیا حکم ہے یہاں تک کہ بیٹی تکلیف میں ہو پھر بھی مدد نہ کریں بلکہ بیٹوں پر خرچ کریں ایسی اولاد کو دعا نہیں چھوڑنی چاہیے اور صبر کرنا چاہیے ملے گا کیا دعا کر کے آپ ہمیشہ کے لئے اپنے آپ کو نیک اور صالح کنسیڈر کر لیں گے اور صبر کرنے کے ساتھ ملے گا کیا فَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِ عَلَى الْحَوْضِ اللہ کے سور نے فرمایا تھا صبر تم کر لینا جب ترجیحات کا دور ہوگا حق تمہارا ہے کسی اور کو ملتا ہے میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا اور دعا یہ بھی کریں کہ اللہ حضر جلال والدین کو توفیق دے ان کو بھی کل کو کوئی ایسی مسئیبت نہ آئے قیامت کے دن کے ان کو پوچھ کش کی جائے یہ دنیا میں ہی عدل و انصاف کر کے اپنے معاملات کو خوبصورت منائیں اگر فرض نماز کا وقت ہو اور والدین کوئی کام کہہ دیں تو اس صورت میں کیا حکم ہے فرض نماز کے وقت فرض نماز کو مقدم کرتے ہیں جبکہ نفل نماز پڑھ بھی رہے ہوں اور والدین آواز دے دیں تو وہ توڑ دینی چاہیے صحیح مسلم کی روایت آپ نے سنی ہے جو ریج نفل ہی پڑھ رہے تھے بڑے نیک اور صالح انسان تھے تو ماں نے آواز دی یا جوائج تو دل میں سوچتے ہیں امی و صلاتی میری ماں اور نماز فیصلہ کیا کہ نماز پڑھتا ہوں تو ماں نے بدعا کی وہ بدعا پوری ہو گئے اس دیئے نوافل جو ہیں اس سے زیادہ عظمت جو ہے وہ والدین کی فرما برداری میں ہے لیکن فرائض چونکہ اللہ حضر جلال کا حق ہے اس کو مقدم کیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ